آپ لوگوں کو ویڈے جی کے بارے میں ایک کچھ باتیں بتانا چاہ رہا تھا ویڈے جی ہندوستان کے نہیں پوری دنیا میں چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے انسٹرومنٹ کے ساتھ میں وہ انصاف کیا ہے اپنے ساز کے ساتھ میں وہ انصاف کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ساز کے ٹرہ وچی ہو گئے ہیں کچھ نام آتے ہیں ہندوستان کے شاہ سے سنگیت کے طبلہ لیرس کے اندر جنہوں نے اپنے جیون میں اس ایک جیون کے اندر وہ کام کر لیے کہ آپ آج سے چکت ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کہ کیا یہ possible بھی ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اور ان کروڑوں لوگوں کے اندر اگر کوئی اس طرح کی سکشت نکل کے آتی ہے سامنے تو اس طرح جیئے کہ سمندر میں منتھن کرنے کے بعد میں جیسے امرت نکل کے آتا ہے اس طرح بیجے گھاٹے جی سنگیت جگت سے نکل کر امرت کی طرح ایک سکشت سامنے اُبھر کے آئیے اور ان کی جیونی اپنے آپ میں ایک انسپیریشن ہے نون موجیکل فیملی سے آنا اس کے بعد میں ہندوستان کے تمام بڑے لوگوں کے ساتھ میں اسٹریش شیئر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے میں امیر کرتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی بیجے گھاٹے جی کی باتشی سے انسپائر ہوں گے اور اپنے جیون میں ان کی باتوں کو ان کی انبھاؤ کو شامل کریں گی میں آمد کرتا ہوں پندیت بیجے گھاٹے جی کو اور پندی جی نمشکار نمشکار کیسے ہیں آپ بس آپ کیسے ہیں آپ سنائے کیسے ہیں بس کرپا ہے میں انتظار کر رہا تھا کہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھے پتہ نہیں میں کیا کیا بٹن دبا رہا تھا اور اس میں وہ میں شاید آپ کو صحیح چیز پہنچ گئی اور میں مجھے آپ نے بلا لیا آپ ہمیشہ صحیح چیز ہی کرتے ہیں پندی جی سے بھی تو آپ اس مقام پر ہیں آج اور اس نے آپ کو نواز رکھا ہے تو آپ بس پندی جی میں نے آپ سے آنے سے پہلے آپ کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کتینا کہ جب ہم بلونا کرتے ہیں تو اس دور میں سے مکھن ایک کم ماترہ میں نکلتا ہے یہ فیکٹ ہے آپ جتنا دور ہیں اتنا مکھن میں نکل سکتا یہ نیم ہے یہ پرکتی کا نیم ہے تو لاکھوں مجیشنز ہوتے ہیں ہزاروں لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں اس دنیا میں جن کی جیونی ہے جن کی لائف انسپیریشنل ہو جاتی ہے موٹیویشنل ہو جاتی لوگوں کے تو یہ آپ کی لائف کیا ایک ادھارن ہے ہمارے سب کے سامنے دیکھیں آپ حضور آپ جو ادھارن دے رہے ہیں کہ مکھن اور دودھ والا تو میں مکھن تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوں پتہ نہیں دودھ بھی ابھی تک دودھ میں بھی شامل ہوا کہ نہیں سچ مچ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے مکھن کیا ہے اگر دودھ ہمارا سنگیت ہے تو میں وہ مکھن کی قیمت جانتا ہوں کہ مکھن کیا ہوتا ہے کیونکہ میں نے مکھن دیکھے ہوئے ہیں میرے بزرگ میرے استاد میرے بڑے سارے بہت مکھن میں نے دیکھا ہے پچا نہیں پایا اتنا لیکن میں مکھن وغیرہ نہیں ہوں لیکن کام جو بھی ہمارے حصے ایشور نے دیا ہم وہ ایمانداری سے کرتے رہیں اور بس یہی کوشش رہتی ہے باقی تو دیکھنے کا نظریہ ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ مجھے اس طرح سے سمجھتے ہیں اور یہ آپ کا میں سچ کہہ رہا ہوں یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ میری تحریف کر رہے تو میں بھی آپ کی تحریف کروں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ سونے کی پرک کے لیے آپ سونے ہم کسی بھی چیز کی پرک کرتے ہیں تو پرک کرنے کیونکہ پیمانہ ہوتا ہے اگر لمبائی نابتے ہیں تو انچیز ہیں میٹرز ہیں بلا 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 جو بھی ہیں سونے کی پرک کرتے ہیں تو اس کالی بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہے یہ اگر آپ دنیا پر چھوڑ دے جیادہ بہتر ہے تو ہمیں تو ہمیں جو انہوں کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں نہیں تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں جو باتشیت بنتی ہیں آپ بہت کم عمر سے ہی اتنے بڑے بڑے استادوں کے ساتھ میں آپ نے آپ کو سو بھاگی ملا بجانے تھا آپ ساتھ اٹھار سال کی عمر میں آپ نے شروع کر دیا تھا بجانا بڑے بڑے استادوں کے ساتھ پندیت لوگوں کے ساتھ میں تو یہ جو آپ کیا میں یہ سمجھوں کیا آپ کو کوئی سٹرگلت نہیں کرنا پڑا یا یہ جو پلیٹ فرم ملا اٹھار سال کی عمر سترہ سال کی عمر بہت کم اٹھیں کیا کسی بڑے آکس کے ساتھ میں بجانا یا ان کے ساتھ میں شیئر کرنا بھی یہ آپ پورو جنموں کا کوئی کرم تھا ہے یا کس طرح آپ اس کو لیتے ہیں اپنے جیوے میں کس طرح لیتے ہیں پورو جنم کا کرم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت دھائی تین سال کی عمر سے ہی میرا طبلہ بجانا شروع ہوا اور یہ ضرور عیشور کرپا جس کو کہتے ہیں کہ مجھے نادھا طبلہ ایسا سکھایا نہیں گیا مطلب میں اپنے آپ ہی اس ساتھ کو بجانے لگیا یہ ضرور عیشور کی کرپا بہت بڑی رہی ہے اور کچھ پورو جنم کا ہی ہوگا کام جو میں اس جنم میں بھی کنٹینیو کر رہا ہوں لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سترہ سال اٹھارہ سال کے عمر میں مجھے موقع ملا ضرور ملا اور پنڈیت رام نائن جی کے ساتھ میں جب پیریس میں پہلا پروگرام میرا بجایا ہے لائف کا بڑا پروگرام تو اس میں مجھے ضرور یہ بہت بڑا موقع تھا میرے گرو جی تالیوگی پنڈیت سوریش تلولگر جی ان کے ساتھ بجاتے تھے ریگلرلی تو اس وقت وہ جا نہیں پائے جا نہیں پا رہے تھے کسی وجہ سے تو انہوں نے پھر پنڈی جی کو کہا کہ مجھے لے جائے تو وہ مجھے لے کے کہتا ہے یہ بات بہت صحیح ہے اور میں نے ویسے تو کافی سترہ اٹھرہ سال کے عمر سے ہی پھر اس کے بعد اس طرح شاہد پروگرام جی کے ساتھ بھی کافی بجانا شروع ہوا لیکن اس سے راہ آسان ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے شروعات شروعات آپ کی بہت اچھی ہو یہ واقعی بہت بڑا آشروعات ہے ماں پتہ جی کا گرووں کا سب بزرگوں کا لیکن آسان راہ ہو جاتی ہے اور سٹرگل نہیں رہتا ہے ایسا نہیں اور سٹرگل کا مطلب تکلیف نہیں ہوتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے جنرل ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ سٹرگل کتنا کیا ہم نے میں نے اتنا سٹرگل کیا ہوں نے اتنا سٹرگل کیا تو میرے خیال سے سٹرگل کا معنی خالی تکلیف نہیں ہے سٹرگل کا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے کوئی بھی چیز اگر اب ملنے کی اچھا ہے یا کچھ ملنا چاہیے تو اس کے لیے جو کوشش ہے جتنی آپ کوشش کریں گے اس کو آپ سٹرگل کہتے ہیں تو کیونکہ مجھے جو یاد ہے کہ ہر طرح کی مطلب کیونکہ ایسا بیکنگ ایسا نہیں تھا میرا جنم اور میرا گھر جبلپور میں رہا اور میں وہاں سے بمبئی آیا تو اس کے بعد پھر وہ جس کو بریگ بٹر یا جس کو کہتے ہیں کہ روزی روٹی کمانا وہ تو ایک جدو جہت رہتی ہے کیونکہ ایسا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ بھائی تم تبلہ بجاؤ ساتھ پیڑیوں کا انتظام ہے ایسا تو نہیں تھا بہت سادھاراً مدیم برگی پریوار سے ہی میں ہوں اور اس طرح سے آپ جو پیچھے کاما جو آ کر دیکھا جائے تو آپ نے شاہد پرویج جی عسام جلی خاص صاحب یعنی عسام جلی خاص صاحب یا جتنے بھی جو بڑے بڑے لوگ یا جو بڑے بڑے پندیت جہے ہیں ان کے سب سے آپ نے بہت لمبے لمبے وقت تک بجایا ایسا نہیں کہ کسی کے ایک دو پرفومنس کی بات کر رہا ہوں شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں نا کی مطلب اندھوں میں کانا راجہ تو میں شاید کانا بہتر تھا اس وجہ سے مجھے بہت سارے موقع ملے تو نہیں مطلب میں سب کو اندھا نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایولیبل تھے جو ایولیبل تھے اس میں میں یہ کانا بہتر تھا تو یہ شاید ہو سکتی ہے آپ اپنے آپ کو کم تر آنکھ رہے ہیں میں کم تر نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت صحیح بات ہے اور اس کے لئے بہت کرنا پڑتا ہے اور مجھے یہ ضرور ہے کہ میں کرتا گیا کرتا گیا کرتا کر رہا ہوں مطلب میں اس کو کبھی میں کئی بار آج کے لئے لوگ ڈاؤن اور یہ کرونا کال میں کافی انٹریکشنز ہو رہے ہیں تو بہت سی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو ریپیٹ باتیں کرنے میں اتنا میرا من نہیں ہوتا ہے لیکن میں ایک بات ضرور کئی بار کہہ چکا ہوں اس سلسلے میں کہ کوئی کام پانے کے لئے کرنا مطلب میں نے جو طبلہ سیکھا جو طبلہ بجائے وہ اس ساز کا جو پیشن ہے اس کا جو ناد ہے اس کی جو لینگویج ہے اس کی ایک بھاشا شاستر ہے اور اس کی جو ایک جادو ہے اس ساز کے ساؤنڈ کا اور اس کا میں اس وجہ سے وہ پیشن کی وجہ سے میں طبلہ بجائے اور سیکھا اور سیکھ رہا ہوں میں نے میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا سیکھتے وقت ہمارے گروہ جی کے پاس بیٹھ کے جب ہم سیکھتے تھے کہ استاد عمجد علی خان صاحب یا استاد سلطان خان صاحب یا استاد علایت خان صاحب کے ساتھ کب بجانے کا موقع ملے گا کیونکہ یہ 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 گول نہیں ہوتا تھا اس وقت سیکھنے کا کہ ہم کو پروگرام کب ملیں گے ہم کو اس سے میں گاڑی خرید پاؤں گا کیا اس سے میرا گھر ہو جائے گا کیونکہ یہ کب سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ وہ گانے بجانے کا آپ کے اوپر ایسا وہ خماری چھائی ہوئی ہے اور وہ ایسا وقت جا رہا ہے اس میں کہ آپ کو اس سے ملے گا کیا اس وجہ سے کبھی سوچنے کا موقع نہیں ملا تو وہ کرتے گئے کرتے گئے اور وہ پھر اس وقت کے پاس سے سب اچھا اچھا ہی ہوا اور میں بہت بہت خوش ہوں اور اس سلسلے مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ اگر سوچ لیں کہ اگر ہم ایک سیما باندھ لے کہ میں یہ کام کروں گا مجھے مجھے یہ یہ ملنا چاہیے تو وہ اگر دعاوں سے آپ کو وہ مل گیا تو وہ آپ کی سیما ختم ہو جاتی ہے وہ پھر کام آپ وہیں لوگ دیں گے تو اس لیے میں نے اپنے کی سونا تھا آپ کے بارے میں سونا تھا کہ آپ جب آپ کی عمل میں لوگوں کو پادم شری نہیں ملتا ہے جس ایج میں آپ کو پادم شری مل گیا اس ایج میں آپ کو معلوم ہے بہت اچھی طرح سے بہتر سمجھتے آپ لیکن آپ کو پادم شری ملا اور جیزا تھے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ ایوار مل گیا نیشنل ایوار ایک طرح سے ہندوستان کی سب سے بڑے ایوار اسے اندر آتا ہے اور اس کے بعد میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب رتائیمنٹ آگیا ہے لیکن آپ کو اس کوش میں ملا کہ آپ کی جب پرواس تھی ہوئے پوری آپ اس محشوری کے اندر چل رہے تھے تو پادم شری جو آپ کو ملا تو آپ کیا خیارات رہے ہوں گے کہ مجھے آپ آگی کا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا نہیں مجھے جب دیکھئے جب پادم شری نہیں ملا تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا میں یہ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہنے والی بات الگ اور جینے والی بات الگ نہیں ہے میرے لئے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے پادم شری کب ملا ملے گا جب نہیں ملا تھا تو جب اگر جب آ گیا مل گیا تو اس کے بارے میں میں کیا سوچوں بہت خوشی کی بات ہے اوپر والے کا شکری آدھا کیا اپنوں کا شکری آدھا کیا گورنمنٹ کا شکری آدھا کیا اور میں تو وہی تھا نا ہاں اگر مجھے کوئی سرخاب کے پر لگ جاتے پادم شری سے تو میں وہ جو پر لگ جاتے اس سے میں آپ کو اڑکے دکھا تھا لیکن مجھے کوئی پر تو آئی نہیں نہ مجھے سینگ آئے مجھے کچھ میں تو ویسی ہی تھا پادم شری سے کچھ الگ کچھ ہوئی نہیں تو پھر میں میں سچ کہہ رہا ہوں مطلب واقعی اگر ایسا کچھ ملنے سے کچھ الگ ہو جائے میں دنیا سے الگ دکھنے لگوں یا میرے پاس کوئی الگ شکتی آ جائے سپرمین ہو جاؤں میں اڑکے آپ کے پاس آ جاؤں تو پھر میں تو پاگل ہو جاؤں گا کہ ارے کیا ملا ہے میں تو پھر وہ تو اس کا جشن بنا ہوں گا یہ تو بہت بہت شکریہ ملا بس جو کام ہے اسی کو تو کرنا ہے پادم شریف جی جی جیسے آپ اپنے جتنے بھی اگچیومنٹس ہوتے ہیں آپ کے لائے پر آپ اس کو بہت اس کے اس طرح لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ میں کوئی گرور کوئی مگروری یا کوئی نہیں دیکھئے میں کوئی سپیشل آدمی نہیں ہوں میرے میں بھی گرور ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے تاریف کرتے ہیں لوگ آپ میری تاریف کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے تاریف کس کو پسند نہیں ہے انسان کو ہر انسان کو تاریف پسند ہے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو لگتا ہے کہ ہمارا جواب ہی نہیں ہے کیونکہ آئینہ ایسی چیز ہے کہ وہ بہت جھوٹی تاریف کرتا رہتا ہے آپ کی تو یہ تاریف پسند ہے سب ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے کوئی تعریف اور آپ ضرور میری تعریف کریے سب لوگ کو میں کہوں گا میری تعریف کرے لیکن achievement کا میرا مطلب سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ achievement کیا ہے achievement کا مطلب میرے لیے achievement شاید یہ شبد تب ہوگا جب میرے مند میں جو تبلہ بجانے کا ہے وہ تھوڑا سا بچ جائے تو وہ achievement ہوگا میرے حساب سے اور میں سچ کہہ رہا ہوں نہیں بھائی آپ صاحب کو میں سچ کہہ رہا ہوں یہ achievement ہوتا ہے نا میں نے اگر ماروتی کار لے لی اس کے بعد ہنڈائی لے لی پھر اس کے بعد مرسیدیز لے لی پھر اس کے بعد اور کچھ لے لیا پھر راکیٹ خرید لیا پھر راکیٹ کر کے منگل گرہ پہ چلا گیا پھر وہاں پہ زمین خرید لی پھر وہاں سے اور کہیں چلا گیا تو وہ achievement تو وہ تو رکنے والا نہیں ہے نا وہ تو آپ جتنا ملے گا وہ کم ہے وہ تو ملے گا اتنا کم ہے اور وہ چاہیے مطلب اگر اوپر والا آج ہم دونوں کے بیچ میں ہیں تو وہ سن لے کہ مجھے چاہیے وہ ایسی گلت پہ ملنہ ہے کہ میرے کو چاہیے نہیں میرے کو چاہیے سب میں سادھو نہیں ہوں سنت نہیں ہوں مجھے چاہیے سب لیکن وہ achievement میرے حساب سے نہیں ہے وہ ایک پڑاو ہے وہ ایک ایک آپ کو stations ہے آپ کو کچھ stations پہ آپ کو گرم چاہے مل جاتی ہے کوئی station پہ ٹرین رکتی ہے تو چاہے گرم نہیں ملتی ہے جب شروع ہو جاتی ہے تو وہ ٹھنڈی چاہے پینی پڑتی ہے تو اس طرح سے یہ جو پڑاو ہے تو پڑاو میں آپ کو experiences ملتے رہتے ہیں کچھ اچھے کچھ اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے achievement تو جب مجھے کبھی کچھ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو اگر مجھے ایسا کچھ میری ایساق جب آپ جیسے اس لیکنے والے لوگ اور اس طرح کی بات کرتے ہیں تو جو نئے بچے جو سیکھ رہے ہیں جو اپنی فن انڈسٹری میں یا موسک انڈسٹری میں یا کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں اور تو ان کا ویزن کیا رہنا چاہیے ایسے ایسے لنر ایسے سٹوڈنٹ ان کا ویزن کیا رہنا چاہیے کی کام جو کر رہے ہیں اس سے وہ پیار کرتے ہیں کیا اس سے کنونسٹ ہے کیا کہ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ یہ کرو یا آپ کے ماں پیدہ جی یا آپ کے بڑے بھائی یا آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو کرو اس کو کرو اس کو کرو اور آپ کر رہے ہیں کہ آپ خود کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پھر پھل کی چھنٹا کیوں کر رہے ہیں پھر کرتے رہو پھر کرتے رہو نا بہت بہت اچھا اگر محبت ہے آج کے لوگ آپ کو معلوم ہی پڑھنے جب کام کرنا شروع کرتے ہیں بچے تو سکھنا شروع کرتے ہیں تو جیسے ہی تھوڑا وقت ہوا ان کو لگا کہ ہاں کچھ یہ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے مشرین آپ کو معلوم ہی آپ کی سٹرینٹ بھی بنے ہیں اور زیادہ تے سٹرینٹس ہی ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے ہو اور ان کو لگا کہ نہیں کچھ مجھا نہیں آرہا ہے ہو نہیں رہا یا ہو رہا ہے اس طرح اس لیول پہ نہیں دیکھئے نائم صاحب یہ ہونا چاہیے کہ مجھا نہیں آرہا ہے یہ حاصل نہیں ہو رہا نہیں ہاں سے ہونا چاہیے یہ ہاتھ سے نہیں نکل رہا ہے یہ میرے سے گلے سے نہیں نکل رہا ہے یہ میرے کو یہ بندش مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے اس سے آپ پریشان اگر ہو رہے ہوں گے تو پھر آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پندرہ سال ہو گئے اور میں گاڑی نہیں لے پایا اس سے پریشان ہو رہے تو وہ اس کے لیے آپ پھر واپس ایک بار سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں صحیح بات پنڈی جی آپ کو معلوم ہے ابھی یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں سب لوگ بہت ہی اداسی ماحول میں جی رہے ہیں دنیا کی کام رکوے میں ہیں دنیا کافی پریشان چل رہی ہے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ بھی آپ کو معلوم ہے کس طرح کی ان کی لائف ابھی ہو گیا ہے جی 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 آپ فیوچر کیا دیکھیں نہیں فیوچر دیکھئے کٹھن سمیں تو آ گیا ہے اور اچانک سا ایسے سمیں آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا کسی نے یا جس کے بارے میں کبھی ایسا کوئی تیاری نہیں تھی نہ ہمارے کبھی بزرگوں سے سنا کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایسا سمیں آئے گا کہ انسان انسان سے نہیں مل پائے گا یہ بہت بھیانک سمیں ہے کہ جب بھگوان نے اپنے سارے دروازے مندر مسجد چر سب بند کر دیئے آپ کو درشن کرنے کی منائی ہو گئی یہ کہاں سمیں ایسا کبھی آئے گا کبھی تسی نے سوچا ہی نہیں ہے تو یہ بہت بہت عجیب بھیانک سمیں آ گیا ہے اور اس کا آگے کیا ہوگا دیکھ یہ ایک بات تو ضرور ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی سے اچھی بری سے بری ایک جگہ رہتی نہیں وہ نکل جاتی تو یہ بھی نکلنا تو ہے یہ ایک جگہ رکھ تو نہیں سکتا اب یہ کب نکلے گا کب جائے گا اور اس کا انتظار ہے اور اس میں ہم لوگ جتنا پوزیٹیو رہ سکیں جتنا اچھی چیزیں ہم لوگ سوچ سکیں اور جو بھائی لوگ تکلیف میں ہے مطلب جو بھائی لوگ کہتے وقت ایسا ساؤنڈ میں کر سکتا ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں تو کوئی پرابلم دیکھیں سب کا اپنے حساب سے تکلیف تو ہے ہی اور چھے مہنے ہو گئے کسی کو کام نہیں ہے کوئی آمدانی نہیں ہے تو یہ بہت سمیں بہت بھیانک ہے لیکن اس کو پکڑ کے رکھ کے مطلب نہیں ہے اس کو آپ کو وہ تو جانے دینا ہے اس کو جائے گا اور ہم آگے کیا کریں گے ہم اپنے کام میں کتنے بہتر ہو سکتے اس کے بارے میں زیادہ ہم کو انرجی ڈالنی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے پنی جی تبلے کو لے کر آپ کا کیا ویزن ہے کہ تبلے کا فیوچر ایز اینکرومنٹ ایز ای مجیشن سے آپ تبلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کا جیسے زاکر بھائی نے اور آپ لوگوں نے بہت محنت سے اس کا ایک مقام اس طرح دیا ہے آپ پہلے تو آپ پہلے تو استاد زاکر حسین صاحب کو میرے مجھے ان کے ساتھ نہ ملائے وہ بہت بڑے لوگ ہیں میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں نہیں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے جو بھی وہ سن لیجیے میں جو بات میرے مغاد کے مہددہ وہ سن لیجیے کہ یہ نا آپ جتنے بھی جو اس لیول کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے جو پانت دس لوگ اس لیجیے سب کے نام آپ کو معلوم ہے میں نے کیا بتاؤں تو آپ لوگوں نے جس تبلے پر لے کر آئے آسے پچاس سال پہلے تبلہ یا پتیس سال پہلے تبلہ اس لیول پہ نہیں تھا آپ کو معلوم ہے کہ صرف سنگت کے لیے ہی تبلہ بجایا جاتا تھا جی 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 وہی ایک تبلے کا روپ تھا اور لیکن آج تبلہ سولو بستا ہے جی 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 تبلے کا جو روپ ہے وہ یہ نکل کے آئے کہ تبلہ اکیلا بھی ہے اس کو کسی کے سنگت کی ضرورتی نہیں ہے اس کو کس کے ساتھ کی ضرورتی نہیں ہے وہ اکیلا بھی بستا ہے اس کو اکیلے سننے کے لیے بھی ہزاروں مطاعدات میں لوگ آتے ہیں اور اس کو اپیشیر کرتے ہیں اس کو ایڈمائر کرتے ہیں تو اس طرح کے جب آپ لوگوں نے بجاگ چکے ہیں تو انی فیوچر آپ اس کا کیس طرح کا روپ دیکھتے ہیں آپ کیا اس کا ویزن کیا ہے آپ لوگوں کا اپنے اسٹرومنٹ کو نہیں دیکھئے بہت زبردست کام ہوا ہے آپ شاید آپ کا نیٹورک کروڑ ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا نہیں نہیں تو تبلے میں کام تو بہت زبردست ہوا ہے بزرگوں نے یہ ساز ایسے تو کافی ینگ ساز ہے بہت اس کی عمر نہیں ہے جو باقی ہمارے ساز اور ہمارا گانا بجانا ہے وہ اس ساز سے بہت ینگ ساز ہے یہ لیکن اس ساز میں کام بہت کیا بزرگوں نے بہت زبردست بجایا بہت اس کو کئی امپورٹنٹ گھرانوں نے اپنے گھرانوں کے اندر کام کیا پھر گھرانوں اسے نکل کے بھی دیرے 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 تبلے میں بہت کام ہو اور جیسے جیسے کام ہوتا گیا تو تبلے کی پاپولیریٹی بھی بڑھتی گئی اور اس میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ تبلے کی اہمیت اس لیے بھی بڑی ہر پرکار کے سنگید کے لیے آپ کو یہ ساز کی ضرورت ہوتی ہے اس ساز کے بغیر کوئی سنگید کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ساز بہت پاپولر ہے سب کو معلوم ہے تو تبلے میں اسی طرح سے کام ہوتا گیا اور آگے کیا ہوگا ابھی آپ ینگ لوگوں کو سنیے بہت زبردست بجا رہے ہیں اور آپ بہت اچھا بجا رہے ہیں اور بہت مہنٹی ہیں بہت اچھا سوچتے ہیں بہت اچھی تعلیم لے رہے ہیں اور بہت اچھا بجا رہے ہیں بہت تیار بجا رہے تو مجھے تو فیوچر بہت سنیرہ دیکھتا ہے تبلے کا اور مجھے تو کبھی تو بھی ایسا لگتا ہے کہ تبلے انسان کی طرح ہر ساز کی بھی قسمت ہوتی ہے ایسا کبھی کبھی سوچتا آپ دیکھئے ایک زمانے میں سارنگی ستار سرود بہت مطلب مین کلاسیکل میزک کے ہمارے شاسری سنگیت کے مین ساز ہوتے تھے اس کے بعد پھر تب فلوٹ اور سنتور کوئی دیکھتا نہیں تھا جانتا نہیں تھا لیکن پھر بعد سنتور فلوٹ کا ایک دم نصیب ایسا ہو گیا بڑے بڑے لوگ پنڈی شکمار شرمہ جی ایسے لوگ آگئے کہ وہ ساز کا نصیب نکھار دیا اور ساز وہ فرنٹ پہ آگیا تو اسی طرح سے ابھی بیچ میں ایسا لیکن ابھی دیکھیں آپ اتنا اچھا اچھا بجانے والے سارے کے والے آگئے تو ساز کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے تو تبلے کا نصیب سب سازوں میں بڑا امدہ چل رہا ہے میرے حساس سے اور وہ جو امدہ نصیب ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کئی لوگ بہت اچھا بجا رہے یہ ساز کا نصیب ہوتا ہے بہت لوگ اس ساز کو بہت اچھا بجا ہے تو یہ ساز کا نصیب اس حساب سے میرے خیال سے بہت برائیٹ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کیونکہ میں جو من میں ہے وہ میں سب باتیں بولنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ برائیٹ ہے کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی تبلہ سولو آپ نے جو کہا وہ سب کا سننے کے لیے ہزاروں لوگ ابھی بھی نہیں آتے ہیں یہ آپ سنیے میرے بات دیکھ تبلہ پسند بہت کلاکہ روکا ہے اور تبلہ سولو بجانے والے ایک سے ایک ہے آج بہت ہے مطلب پانچ چھت لوگ تو ایسے ہیں ہمارے گروستان کے جن کو میں روز صبح اٹھ کے پرانام کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کو بھی ہزاروں لوگ نہیں آتے ہیں تبلہ سولو سننے کے لیے یہ چیز کو جو اس چیز کے اوپر کام کیا اور بریک کیا اور کر پائے وہ استاذ Zakir Hussain استاذ Zakir Hussain صاحب کو لوگ سننے ضرور آتے ہیں جو جن کی تعداد دس ہزار بیس ہزار ہو سکتی ہے لیکن آپ تبلہ پلیئر جب تبلہ سولو ہوتا ہے تو تبلہ سولو سننے کے لیے زیادہ تر آپ کو تبلہ والے جان پر جاننے والے تبلہ سولو جو ہوتے ہیں کسی پولنی تی میں یا گرو پولنی ما کے پروگرام میں میرے ساز کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں میں سچا بیان کر رہا ہوں سوائی گنگر بہت بڑا فیسٹیول راجستان میں بہت بڑے فیسٹیول دلی میں ہوتے بنگال کلکٹا میں کتنے تبلہ سولو ہوتے اور آپ گانے کے پروگرام اور انسٹرومنٹ کے پروگرام کے علاوہ دانس کے پروگرام کے علاوہ یہ فیسٹیول پورے نہیں ہوتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے تبلہ کے علاوہ بھی پورے نہیں ہوتے سہی بات تبلہ کے بغیر تبلہ کے بغیر لیکن تبلہ سولو تبلہ سولو جو ہے اس میں وہ ابھی تک جن مانس تک اتنا پہنچا نہیں اور جبکی اس کی بہت کام کیا گیا بہت کام کیا گیا اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ اس کی ایک بھاشا ہے اس کی ایک بھاشا ہے اس کی لینگویج جہاں سمجھ میں آتی ہے وہ زیادہ اپریشیئٹ ہوتا ہے وہ شاعری ہے یابی جہتی تک ماری یہ شاعری ہے اب یہ شاعری جو سمجھ میں ہے ہاں سبان اللہ بھونے شاعری نہیں نہیں تو وہ ایک طرح کا سننے دیتا ہے مائکرو فون پر جن کو وہ لینگویج معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ سکتا ہوں اس بات کا جو مراد ہے اس بات کی جو جو سار ہے کہ ہمارے بھی ہندوستان میں جتنے میوزک لورز ہونے چاہیے کلاسک میوزک کی اتنے نہیں ہے اگر ہوتے تو نہیں اتنے نہیں ہے لیکن بہت ضرور گئے ہیں اور اس کا ایک ماس اپیل ہوتا ہے ایک کلاس اپیل ہوتا ہے تو ہمارا نام ہی شاشری سنگید کا کلاسیکل میزک ہے تو اس کا آپ فوڈبال میکچ اور کلاسیکل میزک کے پروگرام کی کمپیریزن نہیں کرتے وہ کرنا غلط ہے کسی فلیم والی وڑ کے پروگرام کا کسی کلاسیکل میزک کے پروگرام کا کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا نام مہین کلاس ہے کلاس ہے وہ ماسیکل ہے اور یہ مسئولیٹی پہ ہی انسان کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یوگ میں ہی جاتی ہے پندی جی ہمارے جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہارڈوٹس قریب پیدا دیٹس کو پڑھنے دو چلتی نورمل اور بلکل اس کے جو اندر کے جو سیلس ہیں وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں بہت زیادہ اسی لیے آپ دیکھیں کشور جو بچے ہوتے ہیں جوان وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں بہت ان کو اچھا لگتا ہے لاؤڈ موسیق اچھا لگتا ہے لیکن جیسے جیسے مسئولیٹی بڑھتی ہے تو سیلس کو تھوڑا سی دھوڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جو بیجڈم ہے انسان کی وہ تھوڑی سی بڑھتی ہے اور میزک میزک میں جی جی اور بلکل میزک میں ٹیسٹ ڈیولپ بھی تو کرنی پڑتی ہے ٹیسٹ میزک اپنے آپ کو میزک اچھا لگتا ہے دیکھئے جو چیز جلدی اچھی لگے گی اس کی عمر بھی کم ہوگی اور جتنا آپ کو وہ پسند آنے کے لئے ٹائم لگے گا آپ کو یاد بھی زیادہ رہتا ہے تو جتنا جلدی پسند آئے گا وہ پسند آنے کی عمر بھی کم ہوتی ہے آپ آج اگر فلمی گانوں کو دیکھ لیں تو پورانے گانے آج بھی یاد رہتے ہیں آج میرے بچے کو بھی ینگ لوگوں کو بھی پورانے کئی گانے معلوم ہوتے ہیں جی صحیح کہنا ہے کیونکہ ایک بار سنائی دیا تو وہ یاد رہ جاتا ہے وہ اس کو بھولنے کے لئے ٹائم لگتا ہے یہی بات ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کام ہوتا تھا اس وقت کام کرنے کے لئے اتنا ٹائم دیتے تھے اور اتنے لوگ جو جس کو کہتے ہیں کہ انسان رو رو کام کرتی تھی دو دو سو چار چار سو ایک گانے کے لئے ابھی ایک مشین کام کرتی ہے تو وہ فلم کہاں سے وہ فلم نہیں اچھا ہے بہت اچھا ہے برا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں اگر اس دنیا میں ہو رہا ہے تو وہ اچھا ہی ہے برا کچھ نہیں ہوتا فلم میں عمر نہیں رہتی ہے اچھا برا ہم کو مجھے بتاشا پسند ہے تو کیا کرے گلاب جم نہیں پسند ہے اب وہ میری پسند ہے نا تو بتاشا برا تو نہیں ہے بتاشا بھی میٹا ہے لیکن کسی کو گلاب جم پسند ہے بھائی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پسند ہو گیا اچھا ہی برا یہ پسند پہ آ گیا لیکن اس کی عمر جو ہے یہ ضرور کم زیادہ رہتی ہے تو امید یہ کرتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھے اور زیادہ زیادہ لوگ حالانکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دس پندرہ بیس سالوں میں کلاسٹیکل میوزک کے لورس بہت بڑے ہیں یہ بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں اور ہم یہی امید کر کے چلتے ہیں کہ ان فیوچر کیونکہ اس سنگیت کو اگر زندہ رخنا ہے تو زندہ پر ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ جاس سے زیادہ ہو ہاں ہاں اور وہ رہے گا وہ رہے گا سنگیت چیز ہی ایسی ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ہی بنی ہے سنگیت کہیں نہیں جائے گا انسان آتا اور جاتا رہتا ہے پیڑیاں آتی چلی جائے گی لیکن یمن وہ ہی رہے گا یمن کو یمن نہیں کہیں گے لیکن یمن گنگلاتے رہیں گے لوگ ان کو معلوم نہیں رہے گا کہ یہ یمن ہے لیکن وہ یمن کہیں نہیں گیا اس کا نام شاید کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو پنڈی جی آپ کے گھر میں بھی آپ کیا یہ اپنا جو ویراسط ہے آپ نے جو سیکھا ہے اس کو آگے دے رہے ہیں میری دو بیٹیاں ہیں دونوں بڑی والی بیٹی تو اب وہ ایڈیٹنگ ہے ایڈیٹر ہے اور چھوٹی والی بیٹی کتھک سیکھتی ہیں اور میرا جی جی تو میرا ہمیشہ سب کے لیے یہی کہنا ہوتا ہے جو افکورس گھر میں بھی ہے کہ جس میں آنند ہو جس میں من لگے اس کو ضرور کرنا چاہیے اور اس کے لیے پوری پورا سپورٹ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تو تاکہ وہ لوگ زندگی پر سکھی رہیں گے کیونکہ بچوں کا سکھ بہت امپورٹنٹ ہے سکس سے زیادہ سکھی رہے کیا بات میرے ایک میرے بھانجے ہیں محمد کیف وہ آپ کو بہت زیادہ فالو کرتے رہتے ہیں اور اکثر آپ میں بھی میں بھی ان کو بہت فالو کرتا ہوں بہت 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 کیا کرتے ہیں آپ سے جی جی تینک یو جب بھی ان کو کچھ سکھنا ہوتا کئی چیزیں مجھے اتنا میوزیکل اتنا نہیں ہے لیکن کئی چیزیں جو آپ کو بجاتے ہیں تو وہ اس کو کیچ کرنے کی آپ کے یوٹیوب وغیرہ پر دیکھتے رہتے ہیں تو اس سے مجھے ایک سوال یہ تھا کہ آج کل یہ جو یوٹیوب کا زمانہ آیا ہے اور اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ چاہ ہے یا صرف یہ کوپی ایک پیسٹ والا معاملہ چل رہا ہے سی نکل والا معاملہ دیکھیں اچھا تو اس لیے وہ معلوم پڑتا ہے کہ جو آج کل بچے لوگ ہیں وہ کتنا آگے اب جب ہم لوگ میں ہمیشہ بولتا تھا اب یہ اور کئی پر بولا تھا کہ جب ہم لوگ کے ٹائم پر میرے ٹائم پر جب دس سال کی عمر ہوتی تھی تو وہ دس سال کی عمر ہوتی تھی پندرہ سال کی عمر ہوتی تھی پندرہ سال کی عمر ہوتی تھی اب یہ دس سال کی عمر جو ہے ہم لوگ کو وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ تھوڑا سا ایسا کرو اور اس کو ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا تو یہ تو وقت آگے ٹائم آگے آگے جائے گا اور ٹائم آگے آگے جاتا ہے اور اس سے بچوں کو ایکسپورچر بہت جلدی ملتا ہے ایک چیز تبلہ ایسی چیز رہی ہے میں تبلے کی بات کروں کیونکہ وہ میرا کام ہے ایک ایک اکشر بجانے والے ایک ایک فریز بجانے والے ایک ایک استاد ہوتے تھے ایک ایک پنڈت ہوتے تھے ایک زمانے دیرے 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 پھر وہ سبھی لوگ سب کچھ بجانے لگ گئے اور بڑا اچھا بجانے لگ گئے اور آج تو یہ عالم ہے کہ بچے بچے لوگ ایسی چیزیں بجاتے ہیں جو پہلے بجانے کے لیے آپ کو سمجھ لگ جاتا تھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ایکسپورچر بہت ملا ان کو یوٹیوب ابھی استاد تھیرکوہ صاحب امیر حسین صاحب اور حبیب الدین صاحب ان لوگ کے لیے ہم لوگ کان پکڑ پکڑ کے کان لمبے ہو جاتے تھے لیکن فوٹو بھی نہیں ملتی تھی دیکھنے کے لیے سننا تو الگ بات ہے ابھی استاد تھیرکوہ آپ گوگل پہ ٹائپ کر دیجئے تو دس آپ کو سامنے آ جائے گا سننے کے لیے صحیح بات تو یہ جو ایکسپورچرین یہ بہت اچھا ہے اور اس کا یہ جنریشن کو فائدہ بھی بہت ہو رہا ہے تو کہیں اس کا کوپی پیسٹ ہو رہا ہے اپنڈی جی اس کا صرف یہ تو نہیں ہو رہا نہیں کوپی پیسٹ ہو بھی تو کوئی اچھی چیز تو کوپی پیسٹ ہو رہی ہے گلت چیز اگر کوپی پیسٹ ہو رہی ہے اور گلت چیز اگر کوپی پیسٹ نہیں ہے کوپی پیسٹ کیا گلت چیز اگر کہیں سے بھی آ رہی ہے تو وہ تو ٹھیک ہی نہیں لیکن اچھی چیز اگر کوپی پیسٹ ہو رہی ہے لیکن اس میں میرا سوچنا اتنا ہی ہے کہ بہت اچھا ہے کافی پیسٹ کریے آپ اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن اپنا کرنا اپنا جو کرنا ہے جو کھریا ہے اس کو رکنا نہیں اس کو رکنا نہیں اسٹائل اپنی آپ آ جاتی ہے اب آپ اگر سوچیں گے کہ میں الگ کروں گا تو وہ الگ نہیں ہوتا ہے آپ جو پرمپرا آ رہی ہے اگر آپ ایمانداری سے کرتے رہیں گے تو آپ کو راستے دکھنے شروع ہوتے ہیں آپ کو وہاں سے راستہ دکھتا ہے آپ تیر کر کے اپنی سٹائل بنائیں گے تو وہ سٹائل نہیں رہے گی وہ کچھ اور ہو جائے گا پانی جی میں آ کر سمیہ نہیں لوں گا بس یہ ایک میرا آخری سوال جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو مہا نسبیاں ہیں ان کا دائت پر زیادہ بڑھ جاتا ہے میوزیکلی اپنے فلڈ کو لے کر اپنے کان کو لے کر اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسا بھی میں نے تھوڑے دری پہلے کہا تھا اگر سپوز کیجئے کہ یہ لوگ ڈاؤن یہ کرونا یا یہ ڈیزاسٹر یہ لنبا چلتا ہے تو پھر سروایب کیسے کرے گی کوئی بھی انڈسٹری دوسرے بزنس تو کر پائیں گے کیونکہ آپ کی انڈسٹری تو بہت سینسٹیو انڈسٹری ہے وہ تو آدمی جو بہت سینسٹیو انڈسٹری ہے میوزیکل جو انڈسٹری ہے وہ تو بہت سینسٹری میں آتا ہے جب آدمی سکون میں ہوتا ہے بہت آرام میں ہوتا ہے پیسہ بھی ایکسٹرا ہوتا ہے تب کانسٹر کراتے ہیں تب لوگ آتے ہیں کھٹے ہوتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح آپ کیا کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا بدین مہینوں میں کیا ہونا چاہیئے کیا ہوگا نہیں دیکھئے ایک کہاوت ہے کہ گھر میں آگ لگی ہو تو آپ بالٹی لے کے پانی لے کے اس کو بجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں جب جنگل میں آگ لگی ہے تو آپ کیا کریں گے میں ابھی آپ کو کچھ بھی بتاؤں کہ کل یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے گلت ہے لیکن بھائیہ جنگل میں آگ لگی ہے اس کو بجھانا میرے بس کا نہیں ہے وہ جس میں لگا یہ وہ ہی بجھائے گا میں کتنا بھی آپ کو بتاؤں کہ میری بودھی سے یا میرے ایکسپریئنس سے ایسا ہو سکتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ آگ جنگل میں لگی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور پنڈی جی آج آپ کی بات سے جو کیونکہ آپ نے کئی مہینوں سے آپ سے آپ کے پیچھے پڑھا ہوا تھا جی نہیں نہیں اور پیچھے نہیں اور ایک بار ہم لوگوں کا ٹیکنکلی کچھ گڑھ بڑھ بھی ہو گئے ہم لوگوں نے کوشش بھی کی تھی ایک بار لیکن آپ نے اتنا سمیہ دیا اور آج آپ نہیں نہیں ایسا کوئی سمیہ کی بات نہیں ہے بہت خالی سمیہ ہے ابھی میرے پاس لیکن کچھ ایسا ہوتا گیا میں آپ کو خالی سمیہ میں بھی لوگ سمیہ نہیں دیتا ہے پنڈی جی یہ آپ کا بڑا سن ہے جی نہیں ایسی بات نہیں میں نے بھی میں نے بھی آپ کو جواب دینے کے لیے کافی سمیہ لگایا کچھ نہ کچھ اس وقت چل رہا تھا آج کل وہ آن لائن چلتا ہے یا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور یہ کل مانیے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے ان کے لیے آپ کی لائف واقعی میں انسپریشن اور اوڑی آپ کی جو کہتے ہیں کہ ایوکتی تو جو بات چیز سے معلوم چلتا ہے ٹھیک آپ سنتے ہیں ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک سن رہے ہیں کسی کو آپ اپیشر کر رہے ہیں ٹھیک الگ چیز ہوتی ہے لیکن ایک انسان کو آپ جب بھی جان سکتے ہیں جب اس کو سنتے ہیں اس انسان کو سنتے ہیں وہ اپنی دماغ کو اپنے الفاظوں کے اندر جب بیان کرتا ہے تب اس کا ایک وقتی تو پورا کا پورا نکر کے سامنے آ جاتا ہے تو نہیں اور آپ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں پتہ نہیں آپ کو میری بات چیز سن کے شاید کسی کو ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں بہت عام زندگی انسان ہوں عام سوچتا ہوں لیکن کچھ زندگی جیتے جیتے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے پیر پہ پھول لگے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ پھول اس میں سے صبح صبح مندر میں عشوان کے چرڑوں میں چلے جاتے ہیں کچھ پھولوں کا گجرہ بنتا ہے وہ گجرہ کسی بالوں میں آ جاتا ہے کبھی ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے وہی گجرہ کچھ پھول کوئی سر پھیرا وہ کچھ پھولوں کو کچل دیتا ہے صحیح بات تو جب پھولوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا تو ہم لوگ تو انسان ہیں ہم لوگ کیا سوچ سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو ہم لوگ اپنا کام کرتے رہے اور کام کرنے میں جتنا آنمد ہے وہ کسی اچیومنٹ میں نہیں ہے یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا تو پندیج میں تو یقین کیجئے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا شو ہے یہ ہی موٹیویشنل اس کے اوپر اور آپ جسے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو دل میں تسلیح ہوتی کہ ہم نے بھی کچھ یوگدان دیا ہے آپ کو اسٹیج پر بھلا کر جب دستی بھلا کر اگر آپ کی جیون سے بہت آنے والے لوگوں کے آنے والے وقت میں بہت لوگوں کے ہزاروں لاکھوں لاکھوں لوگوں کے کام آنے والی باتیں ہیں آپ نے کیوں کہی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے اگر نا سمجھے اگر اپنی لائپ میں اگر یہ چیزیں نہ سمجھے کہ کام وہ کرو جسے آپ پیار کرتے ہو بلکل بلکل آنند آنند آجا آنند بللہ آپ کے سرے میٹلیسٹ آپ نے کہا کہ آج میں دھرتے پہ ہو سکتا میری خواہی ہی ہو جائے کہ میں چاند پہ چلا جاؤں یا برمان میں کسی اور کونے پہ چلا جاؤں لیکن وہاں سے بھی ہو سکتا کہ آگے بھی کچھ اور دکھیں گا تو آگے بھی تو اس کا کوئی انتھ نہیں ہے اس کا کوئی انتھ ہے نہیں بلکل اور آپ نے کہا کہ چیز دن مجھے لگے گا کہ میں نے کچھ تبلے میں کچھ ایسیو کیا ہے تو میں ضرور بتاؤں گا آپ کے برسوں کی اگر تپس سے آگر یہ کہہ رہی ہے تو ہم سمجھ رکھتے ہیں کہ آپ سمندر میں آپ گوتے لگا رہے ہیں اور جب ہی آپ وہ آنند بھی آ رہا ہے انہاں اس سمندر کو لوگ دور سے دیکھ کے ہی اس کو پرنام کر کے نکل جاتے ہیں تو یہ بہت 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 بڑا ہمارے لیے جو دیکھے گی اس کے لیے بہت بڑا پوچشن مارک ہے کہ کیا واقع میں وہ اپنے کام سے پلین کرتے ہیں یا صرف ایک اپیکشن ہے جس کی وجہ سے وہ اس فلن میں آگئے ہیں آپ نے ابھی جو بولا سنگیت کے ساگر میں گوتے لگا رہے ہیں تو وہ بچپن میں میں نے فلن دیکھی تھی بہجو بھاورا اس میں ایک ڈائلوگ تھا مجھے وہ یاد ہے ابھی بھی وہ گروہ کہتے ہیں کہ بیٹا سنگیت کے ساگر میں تہرنا بہت آسان ہے ڈوبنا مشکل ہے وہ بڑی یاد رہی بات مجھے کیونکہ تہرنا مشکل ہوتا ہے ایک چلی ساگر میں لیکن سنگیت کے ساگر میں تہرنا بہت آسان ہے ڈوبنا بہت مشکل ہے اس بات کو کوئی سمجھ لئے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں کئی جنم اس کے سنگیت کو سمرپید ہو جائیں گے اگر اس بات کو کوئی سمجھ لیتے ہیں لوگ سمجھ لیں کہ ایک جمل میں سب کچھ کر لیا آپ کو اس کے پاہ لے تو میں بہت بہت آپ نے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بس دعاوں میں رکھیں آشیرواد دیجئے بلکل بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ